سب سے پہلے میں نیوز ایٹین کا شکریہ دا کرتا ہوں بہت اہم ٹاپک پر آپ نے ایک ڈسکشن رکھا جہاں تک کورونا وائرس اور ایڈوکیشن اور اس سے آگے بڑھ کر مداریس کی بات ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ کورونا وائرس نے زندگی کے تمام شوروں کو متاثر کیا ہے بے روزگاری اسی طریقے سے تعلیم صحب اور بہت سے سیکٹرز ہیں تو جہاں تک ایڈوکیشن کی بات ہے تو پورے ملک کا ایڈوکیشن سسٹم ابھی بالکل معطل ہے اور اسکولوں پر قفل لگے ہوئے ہیں تعلیمی ادارے بند ہیں اور نہ جانے یہ صورتحال کب تک باقی رہے ڈبلی ایچو کی جو ابھی تازہ ریپورٹ آئی تھی جس کے مطابق کورونا وائرس ابھی تک اپنے سنگین سطح تک نہیں پہنچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ اور افتاد اور آفت آنا باقی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے جہاں تک مدرسوں کی بات ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ مدرسہ ایڈوکیشن سے وابستہ جو طلبہ کی تعداد ہے یا ان کا پرسنٹیج ہے وہ بہت کم ہیں آپ جانتے ہیں کہ مسلم کمیونٹی کا لیس دن ون پرسنٹ وہ طلبہ ہیں جو مدرسوں میں جاتے ہیں لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ ہمارے طلبہ اسکولز کالجز اور موڈرن ایڈوکیشن کے انسٹیٹوشنز میں ہوتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے جب ایڈوکیشن پر سوچنا ہے تو اس بڑی تعداد کو سوچتے ہوئے مدرسے کی طرف آنا ہوا اور جہاں تک مدرسے کی بات ہے تو مدرسہ ایڈوکیشن کا جو بنیابی مقصد ہے جس ٹریک سے وہ آج تک نہیں ہٹوا ہے ایک ہے ایڈوکیشن اور نالج فراہم کرنا اور دوسرے تربیت یعنی کے ویلوز فراہم کرنا دوسرے ادارے کہاں تک یہ دونوں ٹارگٹ اپنے سر رکھتے ہیں میں نہیں جانتا لیکن مدرسوں کی پرارٹی آج تک انہی دونوں چیزوں پر ہے کہ ہمیں تعلیم ایز ویل ایز تربیت اور ٹریننگ بچوں کو فراہم کرنی ہے تو اب اس پینڈیمک کے بعد جو صورتحال ہے تو اس میں ہم اپنے آپ کو تبدیل کر رہے ہیں میں المہدالعالی الاسلامی حدرباد سے وابستہ ہوں انسٹیٹوٹ فور ریسرچ ان اسپیشلائزیشن اسلامک سائنسز تو ہم نے بالکل اسٹارٹنگ میں یہ انیشیٹیو لیا کہ ہم اپنی تعلیم کو کلاؤڈ میں شفٹ کریں گے ان حالات کے پیش نظر چونکہ دو سیچویشن ہوتی ہے ایک وہ ہے جس میں آپ کے پاس ایک سے زیادہ آپشنز ہو تو وہاں تو ہمیں جو پراپر فیزیکل ایڈوکیشن ہیں اس کو ہمیں اپنانا ہوگا ہے اس لیے کہ ایڈوکیشن صرف پروائیڈنگ نالج کا نام نہیں ہے پمپنگ نالج کا نام نہیں ہے ایک انوائرمنٹ کے ذریعے سے انسان اپنے گردو پیش سے انسان بہت سیکھتا ہے تو فیزیکل کلاس روم کی جو ایمپورٹنس ہے اسے کوئی کم نہیں کر سکتا اور ہزاروں سال سے اس طرح کا نظام چلا آرہا ہے لیکن آج کے حالات میں جب ہمارے پاس جو ابھی جو سیچویشن ہے وہ دوسری سیچویشن ہے کہ ہمیں ایک ہی آپشن ہے یا تو ہم اس آن لائن کلاس روم کو شروع کریں یا پھر پورے ایڈوکیشن سسٹم کو محتل کر دیں تو ایسی صورتحال میں ہم نے یہ ڈیسیزن لیا کہ ہم آن لائن کلاسز کو ورچول کلاس روم کو ڈیولپ کریں گے اور اس پر کلاوڈ پر اپنے پورے ایڈوکیشن سسٹم کو شفت کریں گے اور مجھے خوشی ہے کہ اب ہندوستان کے کئی ادارے مدرسے جو ہیں وہ اس ٹریک پر چل پڑے ہیں ابھی دو چار روز پہلے لکنوں سے خبر آئی کہ وہاں کا سب سے بڑا ادارہ ہندوستان کا دعلم ندوت العلمہ لکنوں اس نے بھی یہ ڈیسیزن لیا ہے کہ وہ آن لائن کلاسز رکھیں گے اور اگلے ہفتے وہ اپنے ٹیچرز کی ٹریننگ کے لیے ایک پروگرام انہوں نے رکھا ہے اور ہیڈرباد میں بعض ادارے ہیں وہ ہیوز کی ایڈوکیشن ہیوز کی تعلیم جو بہت ہی کرٹیکل اور مشکل ہوتی ہے اور وہاں کنسنٹریشن بہت اہم ہوتا ہے سٹوڈنٹ اور ٹیچر کے درمیان کلابریشن بہت اہم ہوتا ہے تو ان لوگ یہاں بھی سنا کے وہ ہیوز کی تعلیم آن لائن دی جا رہی ہے